Dear students, آج کے لیکچر کے اندر ہم ایک اور most important question addition of ammonia derivative یا reaction of ammonia derivative جو federal board میں عام طور پر long question بنتا ہے ہم وہ discuss کرنے جارے ہیں بیٹا آپ کی طرف سے ایک اور demand یہ ہوتی ہے کہ سر آپ جتنا جلدی possible ہے لیکچر upload کریں تو بیٹا میں کوشش تو کر رہا ہوتا ہوں کہ maximum میں آپ کے لیکچر جو ہے وہ جلدہ جلدہ upload کروں آپ کو بتا ہے کہ بچوں میں کالج میں بھی پڑھاتا ہوں اور میں اکیڈمی میں بھی پڑھاتا ہوں تو اس لئے کالج اور اکیڈمی کے بعد بچوں اس چیز کو manage کرنا ہوتا ہے تو کافی time نکالنا پڑتا ہے ویڈیو کے لیے تو بچوں میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن پھر بھی بچوں کوشش کرتے ہیں جتنا جلدی لیکچر جو ہے وہ upload ہوتے رہیں تو ہم اپنا لیکچر start کرتے ہیں آج اور آج کے لیکچر کے اندر addition of ammonia derivative ایک most important question ہم discuss کرنے لگے ہیں کچھ چیزیں میں نے لکھ دی ہیں جیسے بچوں ammonia derivative کا general formula کیا ہوتا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے nh2g nh2g g stand for group اب g کی جگہ کیا ہو سکتا ہے آپ چیک کریں g کی جگہ o h ہو سکتا ہے g کی جگہ آپ next nh2 group لگا سکتے ہیں g کی جگہ آپ replacement میں nhc6h5 لگا سکتے ہیں اور g کی جگہ آپ nh اور اس کے ساتھ benzین ring اور two position دیکھو اس group کے لحاظ سے یہ second position ہے two position اور four position پہ no two لگا سکتے ہیں اور g کی جگہ یعنی اس پورے group کی جگہ آپ ایک nh2 c double bond o single bond nh2 یہ group لگا سکتے ہیں اب ان کے نام کیا ہوں گے یہ سارے derivative of ammonia کہلاتے ہیں اگر میں nh2 تو ایسی رہنے دوں nh2 تو ایسی رہنے دوں g کی جگہ o h لگا دوں تو اس کا نام hydro auxil amine ہوتا ہے اسی طریقے سے nh2 ایسی رہنے دوں g کی جگہ میں nh2 لگا دوں اس compound کا نام ہوتا ہے hydrazine اسی طریقے سے g کی جگہ nh2 تو ایسی ہی ہے g کی جگہ replacement میں میں لے آیا بچو nhc6h5 اس کا نام ہے phenyl hydrazine یہ derivative number 3 ہوگا اور g کی جگہ اگر ہم replacement میں یہ group لگا دے nh benzin ring two position کیونکہ اس group کے لحاظ سے یہ second position ہے two position پہندو two اور four position پہندو two تو اس compound کا نام ہے two four di nitro phenyl hydrazine جس کو آپ shard form میں dnph بھی کہتے ہو dnph اب اسی طریقے سے اگر ہم nh2 تو رہنے دیں g کی جگہ اگر یہ group لگائیں nhc1o single one nh2 تو اس compound کا نام semi carbazide ہوتا ہے semi carbazide یہ پانچ derivative ہوتے ہیں امونیا کے تو ہم one by one reaction کو start کرتے ہیں بچوں ان کی سب کی technique ایک جیسی ہے آپ کو اگر ایک reaction سمجھ آ گیا نا تو آپ سمجھ لو سارے reaction آپ کو آتے ہیں پانچوں کے پانچوں reaction آتے ہیں پھر آپ کا ایک general mechanism ہے وہ پانچوں reaction کا combine mechanism ہے آپ اس کے بعد اسی class میں آج discuss کرو گئے تو ہمارے پاس بچوں پہلے اس reaction کو میں نے general form میں بھی لکھ دیا تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ جیسے کوئی بھی ال ڈی ہائیڈیا کی ٹون ہے دیکھے بانڈ چھوڑ دی ہیں ایک سیٹ پہ ہیٹروجن بھی لگا سکتے ہو یہ ال ڈی ہائیڈیا کی ٹون ہے اس کے اوپر امونیا ڈیریویٹیو اٹیک کرے گا جیسی اس کا لون پہ اٹیک کرتا ہے یہ بانڈ آگے شفٹ ہوتا ہے او پہ نیگیٹیو آتا ہے پھر جیسی او پہ نیگیٹیو آتا ہے تو یہاں امونیا ڈیریویٹیو سے ایک ہیٹروجن نکل کر اس کے ساتھ آ جاتا ہے اور ایم ایچ جو ہے اس کے ساتھ بانڈ بناتا ہے یہ درمیان میں ایک انٹرمیڈیئٹ بنتا ہے جس کو ہم امائنو الکول کہتے ہیں اور یہ امائنو الکول جو ہوتے ہیں وہ انسٹیبل ہوتے ہیں یہ فورا نہیں کیا کرتے ہیں ایک نیٹروجن سے ایٹروجن نکل جاتا ہے کاربن سے او ایچ نکل جاتا ہے وارٹر لاس ہو جاتا ہے اس لیے یہ پروڈکٹ ان دونوں کے درمیان ڈبل بانڈ آ جاتا ہے یہ پروڈکٹ بن جاتی ہے ابھی آپ کو میں شارٹ ٹیکنیک میں بھی سمجھاؤں گا اس لیے بچوں عام طور پر ملٹیپل چوائس میں پوچھا جاتا ہے کہ ایڈیشن آف امونیا ڈیریویٹیو کون سا ریاکشن ہے دیکھو کنڈنسیشن ریاکشن دیکھو کنڈنسیشن ریاکشن کیوں کہہ رہا ہوں وارٹر لاس ہو رہا ہے اگر یہ آپشن نہ ہو ایڈیشن آف کنڈنسیشن ریاکشن تو ایک اور آپشن بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو بیٹا اس میں کوئی وارٹر ریموو بھی ہو رہا ہے تو پہلے ایڈ بھی ہو رہا ہے کچھ جیس گروپ ایڈ بھی ہوا ہے اس لیے میں نے لکھ دیا کہ بچوں کو عام طور پر ملٹیپل چوائس میں پرابلم نہ ہو تو ہم اپنی ریاکشن سٹارٹ کرتے ہیں بچو کوئی سب ہی ایک الڈی ہائیڈ فکس کر لیتے ہیں کوئی بھی ایک کیٹون فکس کر لیتے ہیں ٹیکنیک سیکھتے ہیں پہلا ڈیریویٹیو بٹا ڈیریویٹیو نمبر ون کی میں بات کرنے لگوں اس ڈیریویٹیو کے ساتھ اس کا ریاکشن کرنے لگوں اس ڈیریویٹیو کا نام ہے ہائیڈرو آگزل آمائن تو ریاکشن ویڈ ہائیڈرو آگزل آمائن الڈی ہائیڈ اور کیٹون کے ہم ریاکشن پڑھیں بچوں کوئی بھی ایک الڈی ہائیڈ یا کیٹون فکس کر لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ ایک الڈی ہائیڈ ہے اس کو ہم ایسٹ الڈی ہائیڈ بھی پڑھتے ہیں ایتھانل بھی پڑھتے ہیں یہ الڈی ہائیڈ ہمارے پاس ہے ڈبل بانڈ او اس کو ہم ایتھانل بھی کہہ سکتے ہیں ایتھانل یا ایسٹ الڈی ہائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ریکشن امونیا ڈیریویٹیو سے کر دیں امونیا ڈیریویٹیو ہے ایک مالیکیول سے دو ہیٹروجن نکل جاتے ہیں دوسرے سے اکسیجن نکل جاتا ہے جیسے ہی وارٹر لاس ہوگا تو اس کی پروڈکٹ سب کی ٹیکنیک یہ ہوگی سب کے ساتھ ایک ہیٹروجن آ رہا ہے تو آپ اسی طریقے سے لکھتے جائیں گے سی ادھر ہائٹروجن ڈبل بانڈ این ساتھ آ جائے گا او ایچ اور ساتھ ہی بائی پروڈکٹ میں وارٹر بھی لاس ہوگا یہ بائی پروڈکٹ میں وارٹر بھی بن گیا اور ایسے کمپاؤنڈ جن میں سی ڈبل بانڈ این کے ساتھ او ایچ آئے ان کو آگزائن پڑھتے ہیں بچو یہ فنکشنل گروپ آگزائن ہے تو اس لیے ایتھنال آگزائن اس کا آئیو پیک نیم ہے اگر اس کا کامن نیم لکھنا چاہتے ہو تو آپ اس کو ایسی ٹلڈی ہائیڈ لکھو اس کو ایسی ٹلڈی ہائیڈ آگزائن لکھ دو تو اس کا کامن نیم بن جائے گا اس کے کامن نیم سے اس کا کامن نیم بنتا ہے اس کے آئیو پیک نیم سے اس کا آئیو پیک نیم بنتا ہے سب ڈیریویٹیم میں ایسے ہی ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جب بھی سی ڈبل بانڈ این کے ساتھ او ایچائے وہ کمپونڈ آگزائن ہوتے ہیں تو ایتھرنل آگزائن بنایا اب ہم کیٹون کا ایک آگزائن بناتے ہیں جیسے کوئی بھی کیٹون یوز کر لیں ہماری بک میں بچوں موسٹی ایسی ٹون یوز ہوا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بک زیادہ فالو کروں یہ ہمارے پاس ہے جو بھی کیٹون آ جائے آپ نے ٹیکنیک سکھنی ہے اس کو پروپانون کہتے ہیں این ایچ ٹو او ایچ اس کے ساتھ ہم اس کا رییکشن کرتے ہیں اب ایسیڈ کیٹالائز رییکشن ایسیڈ کیٹالائز رییکشن میں اب ہمارے پاس یہاں سے دو ہائیٹروجن نکل جائیں گے اور ایک آکسیجن نکل جائے گا بائی پروڈکٹ میں وارٹر بن جائے گا اور جیسے بائی پروڈکٹ میں الیمینیشن رییکشن ہو گیا بائی پروڈکٹ میں وارٹر بن گیا لاس ہو گیا تو ہمارے پاس کنڈنسیشن میں سی ڈبل ادھر بھی سی ایج تھری آگئے اور ڈبل بانڈ این آ جائے گا ساتھ آ جائے گا او ایج اور یہاں سے دو ایٹروجن اکسیجن سے مل کر ایج ٹو او بنا دیں گے اب میں آپ سے کہتا ہوں اس پروڈکٹ کا نام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ پروپانون سے بنائے اس کا آئیو پیک نیم پروپانون اگزائیم اور کامن نیم ایسی ٹون اگزائیم کیونکہ اس پروپانون کو ایسی ٹون بھی بولتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے پروپانون اس کا آئیو پیک نیم میں اس کو آپ پروپانون کہتے ہیں اور وہ پروپانون اگزائیم بن گیا تو ڈیریویٹیو نمبر ون سب ڈیریویٹیو میں ایسی ہی کروں گا دیکھو بچوں سب میں این ایج ٹو آ رہا ہے تو ایک قسم کا ریکش آپ سمجھ لیں لیکچر تو یہاں آلموسٹ ایک جیسا ہی ہوتا ہے بچوں کو سمجھ آ گیا پانچوں کے اوپر میں پریکٹس کرتا جا رہا ہوں آپ جلدی سے اس کا سکرین شارٹ لیں تاکہ بٹا میں سارے ڈیریویٹیو آپ یہ ڈیریویٹیو بھی ذہن میں رکھیں کہ میں نیکس اس کے ساتھ لکھوں گا پھر اس کے ساتھ ہر ایک ڈیریویٹیو کے ساتھ دو دو ریاکشن لکھتا جاؤں گا پھر میکنزم لکھوں گا تو جلدی سے اس سکرین شارٹ لے لیں بٹا چلیں بچوں امید ہے کہ آپ نے سکرین شارٹ اس کا لے لیا ہے ٹھیک ہے امونیا ڈیریویٹیو ہم پڑھیں تو میں اس پورشن کو اب رب کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں بچوں اس لیے لکھ دی تھی کہ آپ کو ملٹیپل چوائس میں بھی چیزیں کام آ جائیں اب امونیا ڈیریویٹیو میں ریاکشن نمبر ٹو اور ریاکشن نمبر ٹو ہمارے پاس ہے سیکنڈ جو ڈیریویٹیو ہے وہ ہمارے پاس ہے ہائیڈرازین ٹھیک ہے تو ہم نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں گے ریاکشن وید ہائیڈرازین تو نمبر ٹو ڈیریویٹیو نمبر ٹو ریاکشن وید ہائیڈرازین ریاکشن وید ہائیڈرازین اور ہائیڈرازین کا فارمولا ہمارے پاس ہے این ایچ ٹو سنگل بانڈ این ایچ ٹو امونیا سے ہم نے امونیا سے ایک ہیڈرازین نکال کر اس کی جگہ این ایچ ٹو لگا دیا یہ ہائیڈرازین کا فارمولا ہے اب ہم اس کا ایک ریاکشن ایل ڈی ہائیڈ کے ساتھ لکھتے ہیں ایک کیٹون کے ساتھ لکھتے ہیں یہ ایل ڈی ہائیڈ ہے جی سی ایچ ٹری سی ایدھر ایچ ڈبل بانڈ او اس کو ہم ایتھنل یا ایسٹ ایل ڈی ہائیڈ کہتے ہیں امونیا ڈیری ویٹیف ہمارے پاس ہے این ایچ ٹو سنگل بانڈ این ایچ ٹو ایسٹ کیٹلائز ریاکشن ہے جب اچھو ایسٹ کیٹلائز ریاکشن ہوگا تو اس کی پروڈکٹ بننے کی ٹیکنیک یہ ہوگی کہ آپ اس کی کنڈنسیشن کر دو گے اس میں سے وارٹر لاس کر دو گے یہ وارٹر اس میں سے لاس ہو گیا اور اس کی پروڈکٹ بن گئی سی ایچ تھری سی ہائیڈروجن ڈبل بانڈ این اور ساتھ آ جائے گا این ایچ ٹو اس سے پہلے والے میں یہاں این ایچ ٹو کی جگہ او ایچ آیا تھا اور بائی پروڈکٹ بن گئی وارٹر اب میں آپ سے کہتا ہوں اس کا نام کیا ہوگا تو آپ کہتے ہیں اس کا نام ہیڈرازین سے جب بھی پروڈکٹ بنتی ہے ہائیڈرازون بنتی ہے اس کا پروڈکٹ کا نام ہے ایتھنل ہائیڈرازون ایتھنل ہائیڈرازون زین سے ہائیڈرازون بن گیا اب اگر آپ سے کہا جائے پیپر میں بچوں آپ پروپانون ہائیڈرازون بنا کے دکھا دیں تو پروپانون کے ساتھ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں بیٹا یہ ڈبل بانڈ ہو اس کو ہم پروپانون کہتے ہیں اس کو ڈائی میٹھائل کی ٹون بھی بولتے ہیں بیٹا اسی کو ایسی ٹون بھی بولتے ہیں کامن نیم ایسی ٹون یہ ڈائی میٹھائل کی ڈون آئیو پیک نیم میں پروپانون NH2 سنگل بانڈ NH2 اڈیشن آف امون یہاں ڈیریویٹیو میں ڈیریویٹیو نمبر 2 چل رہے گا اب ہمارے پاس یہاں سے اس سے وارٹر لاس ہو جائے گا کنڈنسیشن ہو گئی باقی آپ اس کی پروڈک بنائیں اس کی پروڈک بن جائے گی CH3 ادھر بھی آ جائے گا CH3 ڈبل بانڈ N سنگل بانڈ NH2 پلس وارٹر اس پروڈک کا نام کیا ہوگا پروپانون پروپانون ہائیڈرا زون یہ نام ہوگا تو ڈیریویٹیو نمبر 2 ٹیکنیک تو وہی ہے بچو کنڈنسیشن ہو رہی ہے وارٹر لاس ہو رہے ڈیریویٹیو نمبر 3 پہ جا رہے ہیں بچو ڈیریویٹیو نمبر 3 ہمارے پاس ہے رییکشن ویڈ فینائل ہائیڈرازین رییکشن ویڈ فینائل ہائیڈرازین رییکٹنٹ ہے فینائل ہائیڈرازین اس کا رییکشن الڈی ہائیڈ اور کیٹون سے آپ نے لکھنا ہے فینائل ہائیڈرازین کا فارمولہ ہوتا ہے NH2 پھر NH بنزین رنگ لگا دیں یا C6H5 لگا دیں ایک ہی بات ہے بنزین سے ایک ایٹروجن نکال دیں تو C6H5 بنتا ہے اس کو فینائل پڑھتے ہیں اب ایک رییکشن الڈی ہائیڈ کے ساتھ ایک رییکشن کیٹون کے ساتھ ٹیکنیک وہی ہے کنڈنسیشن رییکشن ایتھرنل اس کا رییکشن آپ NH2 سنگل بانڈ NH C6H5 سے کر دیں ایسیڈ کیٹلائز رییکشن پروڈک کی ٹیکنیک بچو ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیں وارٹر لاس ہو جائے گا وارٹر لاس ہونے کے بعد اس کی پروڈک بن گئی CH3 C ادھر H ڈبل بانڈ N سنگل بانڈ NH C6H5 بائی پروڈک میں وارٹر بھی بن گیا اب میں آپ سے کہہ تو اس پروڈک کا نام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کی پروڈک کا نام ہے فینائل ہیڈرازون لیکن کس کا بنا ہے بچو فینائل ہیڈرازون ایتھرنل سے شروع کیا تھا تو اس لیے اس کی پروڈک کا نام ہے ایتھرنل فینائل ہائیڈرا زون یہ اس کی پروڈک کا نام ہے ایتھرنل فینائل ہیڈرازون اگر میں آپ سے کہوں پروپنون فینائل ہیڈرازون بنائیں تو میرے خیال میں موسٹ بھی بچے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم خود بھی بنا سکتے ہیں چلیں ایک اور دیکھتے ہیں پروپنون یہ ہمارے پاس ہے اس کا ریاکشن اگر میں آپ سے کہتا ہوں فینائل ہیڈرازین سے کر دیں فینائل ہیڈرازین NH2 NH C6 اب ہمارے پاس اس کی پروڈکٹ کیا بنے گی اس کی پروڈکٹ یہ بنے گی کہ یہاں سے دو ہیڈروجن اور ایک آکسیجن نکل جائے گا کنڈنسیشن ہو جائے گی پروڈکٹ بن گئی جیسے کہ پروڈکٹ بچوں لکھ دیتا ہوں تاکہ آسانی سے لکھی جا سکے CH3 ادھر بھی CH3 پروپنون یوز کیا ہوئے ڈبل بانڈ N سنگل بانڈ NH C6 H5 اور بائی پروڈکٹ میں وارٹر بھی فارم ہوگا اب اس پروڈکٹ کا نام کیا ہے اس پروڈکٹ کا نام ہوگا کیونکہ پروپنون سے بنایا ہے تو اس کا نام ہوگا پروپنون پروپنون فینائل ہائیڈرا زون پروپنون فینائل ہائیڈرا زون تو یہ ڈیریویٹیو نمبر 3 بھی ہو گیا بچوں جلدی سے سکرین شاٹ لیں تاکہ ہم نیکسٹ ڈیریویٹیو دو جو رہ گئے ہیں ان کے کریں اور پھر ہم اس کا میکنیزم کریں چلیں جے نیکسٹ ہمارے پاس ہے بچوں اس میں ڈیریویٹیو نمبر 4 اور وہ میں نے لکھا تھا ریاکش ہمارے پاس تھا 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین ٹھیک ہے اس کا نام تھا 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین اب ذرا اس کی پروڈکٹ بنا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی پروڈکٹ کیا بنے گی تو ڈیریویٹیو نمبر 4 پہ آتے ہیں ریاکشن ویڈ ریاکشن ویڈ 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین زین یہ ہمارے پاس ہے اس کو شارٹ فارمین ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین کو ڈی این پی ایچ بی لکھا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے اچھا اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں ایڈنٹیفکیشن ٹیسٹ فار کاربون نائل کمپونڈ یعنی الڈی ہیڈرکیٹون یہ ٹیسٹ دیتے ہیں باقی کمپونڈ یہ ٹیسٹ نہیں دیتے ایڈنٹیفکیشن ٹیسٹ فار کاربون نائل کمپونڈ ایڈنٹیفکیشن ٹیسٹ فار کاربون کمپونڈ کاربون کمپونڈ کیا ہوتے ہیں الڈی ہیڈرکیٹون اس لیے یہ ٹیسٹ یوز تو دسٹنگیش بیٹوین کاربون کمپونڈ اینڈ نان کاربون کمپونڈ بیسیکلی اس سے پہلے والوں کو کیوں نہیں کہا بچو اس سے پہلے تین ڈیریویٹیو تھے ان ڈیریویٹیو کے لیے میں نے یہ ورڈ یوز نہیں کیا ایڈنٹیفکیشن ٹیسٹ فار کاربون کمپونڈ کیونکہ وہاں جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ وارٹر سالوبل بنتی ہے تو ایڈنٹیفکیشن ٹیسٹ اب یہ بچے کچھ بنا لیتے ہیں کہ الڈی ہائیڈ کے لیے ییلو ہوگا کیٹون کے لیے اورنج ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے بٹا ایسا کچھ نہیں ہے وہ امونٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کم امونٹ یوز کروگے تو ییلو کلر آئے گا اگر زیادہ امونٹ ٹو فور ڈائنیٹرو فینائل ایڈرزین کی ڈالوگے تو اورنج ہو جائے گا اس لیے اس چیز کو ذہن سے نکال کے بیٹھیں یہ الڈی ہائیڈ اور کیٹون دونوں دیتے ہیں یہ نان کاربنائل کمپاؤنڈ لائک الکوہل ایتھر یا الکوہل ایتھر الکائل الائیڈ اس طرح کے جتنے کمپاؤنڈ ہیں الڈی ہائیڈ کیٹون کو چھوڑ کر وہ یہ ٹیسٹ نہیں دیتے اس لیے یہ 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 پہ میں پڑھاؤں گا بچو تو اب ہمارے پاس اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹیکنیک ہم نے اصل میں تو سیکھنی ہے الڈی ہائیڈ لے کے چلتے ہیں بچو وہی ٹیکنیک ہے الڈی ہائیڈ یہ لے کے چل رہے ہیں اس کو ہم ایتھا نل کہتے ہیں ایتھا نل اس کا ریاکشن ٹو فور ڈائنائٹرو فینائل ایڈرازین سے کریں بچو ٹو فور پوزیشن ون ہے اب ادھر اینو ٹو لگائیں یا ادھر لگائیں ایک ہی بات ہے ادھر میں لگا دیتا ہوں اینو ٹو یہاں پہ بھی اینو ٹو لگا دیتا ہوں اور یہ جو ریاکشن آپ پڑھ رہے ہیں یہ ایسیڈ کیٹلائز ریاکشن ہے یہ ایسیڈ کیٹلائز ریاکشن ہے ہم اس کی جب پروڈکٹ بنائیں گے تو ایک مالیکیول سے ہائیٹروجن نکالیں گے دوسرے مالیکیول سے اکسیجن نکالیں گے کنڈنسیشن ہو گئی تو اب ہمارے پاس جب کنڈنسیشن ہو گی تو اس کی پروڈکٹ بن گئی سی ایسیڈ سی ایسیڈر ہائیٹروجن ڈبل بانڈ این پھر آ جائے گا جی این ایچ بینزین رنگ لگ جائے گا اور اس کی ٹو پوزیشن پہ اینو ٹو ہے اور فور پوزیشن پہ بھی اینو ٹو ہے اور بائی پروڈکٹ میں وارٹر بنے گا اس پروڈکٹ کا نام کیا ہوگا اس پروڈکٹ کا نام ایتھانل کیونکہ ایتھانل سے بنا ہے ایسیٹ الڈی ہائیٹ سے بنا ہے آئیو پیک نے میں ایتھانل یوز کر رہے ہم اور پھر آئے گا ٹو فور ڈائے نائٹرو فینائل ہائیڈرا زون ٹو فور ڈائے نائٹرو فینائل ہائیڈرا زون ایتھانل ٹو فور ڈائے نائٹرو فینائل ہائیڈرا زون کس کلر کے کرسٹل ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا بچو یا تو ییلو ان کو لکھتے ہیں یا اورنج اورنج پیپٹی فارم ہوں گے کرسٹل فارم ہوں گے پیپٹی کریم انسالوبل چیز کرسٹل اب ہم اس کا ریاکشن کیٹون کے ساتھ کرتے ہیں اگر میں کیٹون دے دیتا تو یہ کیٹون آپ یوز کر لیں اس کو ہم پروپا نون کہتے ہیں پروپا نون اس کا ریاکشن جب ہم ن ایچ ٹو ن ایچ بینزین رنگ سے کریں گے اس کی ٹو پوزیشن پہ ن نو ٹو لگائیں گے اور فور پوزیشن پہ ن نو ٹو لگائیں گے ایسڈ کیٹلائز ریاکشن ہے اب آپ اس کی پروڈک بنائیں اسی طریقے سے تو آپ کے پاس کنڈنسیشن ہو گئی ایک مالیکیول سے ہائٹروجن نکل گیا دوسرے مالیکیول سے اکسیجن نکل گیا وارٹر لاس ہو گیا اس کی پروڈک بن جائے گی سی ایچ تھری سی ادھر آ جائے گا سی ایچ تھری ڈبل بانڈ این سنگل بانڈ این ایچ بنزین رنگ لگا دیں گے اور اس جگہ پہ ٹو پہ این او ٹو لگا دیں گے فور پہ بھی این او ٹو لگا دیں گے اور بائی پروڈک میں وارٹر بنا دیں گے اس پروڈک کا نام کیا ہوگا اس پروڈک کا نام ہوگا پروپا نون پروپا نون پروپا نون آپ کے پاس آگیا ٹو فور اچھا ڈائی نائٹرو فینائل ہیڈرازین یا ٹو فور ڈائی نائٹرو فینائل ہیڈرازون ایک ہی بات ہے بچو یعنی ان کو ڈی این پی ایچ سے ڈینوڈ کرتے ہیں پروڈک میں ہمیشہ ڈی این پی ایچ جب لکھا ہوگا تو اس کو ہیڈرازون کنسیٹر کیا جائے گا اگر ریاکٹر سائٹ پہ ڈی این پی ایچ لکھا ہوگا تو اس کو آپ ہیڈرازین کنسیٹر کرتے ہیں فینائل ہیڈرا ٹو فور ڈائی نائٹرو فینائل ہیڈرازین کس طرح کے کرسٹل ہیں یہ بچو ہمیں پتا ہے کہ اس میں بھی ییلو یا اورنج کرسٹل بنتے ہیں ییلو یا اورنج کرسٹل بنتے ہیں اورنج پیگٹی فارم ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ریاکشن ہے اب ہمارے پاس ویسے تو ڈیریویٹیو نمبر فائیو ہماری بکس میں نہیں ہیں لیکن اوورال بہت ساری بک میں ہے تو اس لیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں میں ایک ہی ریاکشن کی اوپر پریکٹس کرا دیتا ہوں ریاکشن وید سیمی کاربازائٹ سیمی کاربازائٹ اس سے ہم اس کی پروڈک لکھتے ہیں سیمی کاربازائٹ سوری بچو یہ ہمارے پاس ہے اب ہمارے پاس اس میں دیکھیں NH2 پھر آئے گا NH C ڈبل بانڈ O NH2 یہ گروپ ہوتا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں سیمی کاربازائٹ اب اس کے ساتھ الڈی ہائیڈ یا کیٹون جو بھی ہوگا لائک اگر میں یہ چھوڑ دوں یہ ہمارے پاس ہے آر لگا دیتے ہیں الڈی ہائیڈ اور کیٹون کوئی بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے بچو ایسے نا بعد میں آپ کمیٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں سر کیا الڈی ہائیڈ کے لیے بھی ہو سکتا ہے بچو یہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ دونوں کے لیے لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں ایسڈ کیٹالائز ریاکشن ہے ایچ پوزیٹیو ہے جیسے ہم ایسڈ کیٹالائز ریاکشن بچو اس میں ہیٹ بھی ہم کرتے ہیں تب یہ پروڈکٹ آتی ہے ہیٹ ڈیلٹا کا سیمبر ڈال دیا ہے اب ہمارے پاس جیسے اس کا ریاکشن ہوگا تو یہاں سے ایک مالیکیول سے ہیٹروجن نکل جائیں گے ایک مالیکیول سے آکسیجن نکل جائے گا اور اس کی جو پروڈکٹ بنے گی وہ یہ بنے گی آر سی ادھر بھی آر جو بھی گروپ لگیا ہوں گے ڈبل بانڈ این سنگل بانڈ این ایچ سی ڈبل بانڈ او سنگل بانڈ این ایچ ٹو بائی پروڈکٹ میں وارٹر بھی ہوگا اب ہمارے پاس اس کا نام کیا ہوگا بچو جو بھی ہمارے پاس پیچھے لکھا ہوگا اگر ایتھن ڈال ہے تو ایتھنال لکھ دینے ہیں پروپانون ہے تو پروپانون لکھ دینے ہیں اور اس کی پروڈکٹ کا نام کاربازون ہوگا کاربازون کاربازائیڈ سے جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ کاربازون ہے یہ بچو کیٹون کا بھی ہو سکتا ہے جیسے اس کا نام ایتھنال بھی ہو سکتا ہے اگر میں یہاں پہ ایک سیٹ پہ میتھائل اور ایک سیٹ پیٹروجن لگاؤں اگر دونوں سیٹ پہ میتھائل لگا دوں تو پروپانون کاربازون بھی ہو سکتا ہے تو کاربازون پروڈکٹ اس کی آتی ہے اب ہمارے پاس اس کا ڈیریویٹیو کا جو میکنزم ہے وہ رہتا ہے تو ابھی ہم میکنزم اس کے بعد ڈسکس کرنے لگیں تو بچوں جلدی سے آپ اس کا سکرین شاٹ لیں تاکہ ہم اس کا میکنزم لکھ سکیں چلیں جی میکنزم آف اڈیشن آف امونیا ڈیریویٹیو تو نیکسٹ ہمارے پاس اس کا میکنزم جی میکنزم تھوڑا سا بچوں ٹف ہے میں پہلے بتا رہا ہوں آپ تھوڑا سا دھیان کریں گے تب سمجھ آئے گا تو اس لیے تھوڑی سی پریکٹس کرنی اور آرگینک تو بیسے بھی بچوں جب آپ پڑھے ہو مجھ سے تو اس کے بعد گھر میں اس کو نوٹس بنائیں آپ اس کو لکھا کریں پھر آپ کو آرگینک آئے گی ٹھیک ہے تو آرگینک کو سمجھنا بچوں اس لیے آرگینک کو سمجھ کے صرف بندہ پیپر میں چلا جائے تو آدھے سے زیادہ تو وہ چیزیں غلط لکھاتا ہے سمجھنے کے بعد جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے آپ کو نہیں آئے گی میکنزم تین سٹیپ میکنزم ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اچھے بچوں کے لیے تھوڑا سا دھیان کرنا پڑے گا اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں میکنزم میں سٹیپ نمبر ون کیا ہوگا جو بھی الڈی ہائیڈ یا کیٹون ہوگا اس کی پروٹولیشن ہو جائے گی یسے یہ الڈی ہائیڈ اور کیٹون دونوں کو جنرل فارم میں ہم ایسی دینوڈ کرتے ہیں یہ الڈی ہائیڈ بھی ہو سکتا ہے اگر دونوں سائیڈ پہ آر لگاؤ کیٹون ہوگا اگر ایک سائیڈ پہ الکائل گروہ پہ ایک سائیڈ پیٹروجن لگاؤ تو الڈی ہائیڈ ہوگا ایچ پوزیٹیو جو ایسیڈ سے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسیڈ کیٹلائز رییکشن پڑے ہوا اور اس کے اکسیجن کاربنائل جو کاربن ہے اس کے اکسیجن کی پروٹونیشن ہو جائے گی ایرو کی ڈیریکشن الیکٹران ریچ سے الیکٹران ڈیفیشنٹ کی طرف ہوتی ہے یہ کر رہا ہے ایرو نیگیٹیو سے پازیٹیو ہوتا ہے یہ پورے میکنزم کا رہول ہے بیٹا اب ہمارے پاس بیسیکلی یہ اس طرح اور الیکٹران نیگیٹیو ہوتا ہے تو یہ پائی بانڈ کو اپنی طرف کھینچ دیتا ہے یہ پائی بانڈ اپنی طرف کھینچ لے گا اب اس کی جو پروڈکٹ بن جائے گی بانڈ اسی طریقے سے آ جائیں گے سنگل بانڈ آ جائے گا او اس کے ساتھ ایچ اس پہ چارج پازٹیو آ جائے گا یہ بن گیا سٹیپ نمبر ٹو کیا ہوگا پہلے سٹیپ کی اگر میں ہیڈنگ کریئٹ کرنا چاہتا تو میں کیا ہیڈنگ لگا سکتا تھا بچو پروٹو نیشن آف آکسیجن آف پروٹو نیشن آف آکسیجن آف کاربونائل گروپ پروٹو نیشن آف آکسیجن آف کاربونائل گروپ اب سیکنڈ سٹیپ کے اندر امونیاں ڈیریویٹیو اس کے پر اٹیک کر دے گا اب امونیاں ڈیریویٹیو اسی پروڈکٹ کو دوبارہ لکھ رہا ہوں اس پر پوزیٹیو ہے امونیا ڈیریویٹیو کا فارمولہ ہے جی این ایچ ٹو جرنل فارم میں جی جی کی جگہ او ایچ بھی لگ سکتا ہے این ایچ ٹو بھی لگ سکتا ہے بہت سارے آپشن میں نے ابھی بتائیں یہ اپنا لون پیئر کے جیسے اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا جب بھی کوئی چیز لون پیئر کے جیسے بانڈ بنائے یاد رکھیں وہ کوئی چیز اپنے لون پیئر یوز کر کے بانڈ بناتی ہے اس پر پوزیٹیو آتا ہے اور اگلے ہی سٹیپ میں اس کا بانڈ ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے جیسے یہ بانڈ آئے گا یہ جو بھی الکائل گروپ ہوں گے وہ لگے ہوں گے نیٹروجن کے پاس دو ہائٹروجن آلڑی موجود ہیں اس جگہ پہ گروپ بھی لگا ہوئے پوزیٹیو آ جائے گا کیونکہ لون پیئر اس نے یوز کر کے بانڈ بنایا اور ساتھ ہی بچوں جو او ایچ ہے وہ ادھر آ جائے گا یہ او ایچ ہے کیا کیا ہے صرف اس نے لون پیئر سے اٹیک کیا ہے اور اس کا لون پیئر یوز ہو گیا ہے اس لیے الیکٹران ڈیفیشنٹ ہو گیا اس پر پوزیٹیو آ گیا لیکن میں نے یہ بھی بتایا کہ بچوں جیسے ہی اس پر پوزیٹیو جار جاتا ہے تو یہ فوراں کیونکہ مور الیکٹرونیگٹیو ہے یہ ہیٹروجن سے اپنے الیکٹران کھینچ لیتا ہے یہ ایرو بتا رہا ہے کوئی الیکٹران پیر اپنی طرف کھینچ رہا ہے یہ بانڈ ادھر واپس الیکٹران اس کی طرف واپس آ رہے ہیں اور اس کی پروڈکٹ بن جائے گی اس جگہ پہ بانڈ اسی طریقے سے لگا دوں گا اور یہاں پہ او ایچ اس جگہ پہ لگ جائے گا جی این ہائٹروجن جو بھی گروپ لگا ہوگا وہ لگا دیا ہے اور ساتھ ہی ایچ پوزیٹیف یہاں تک دیکھیں تو یہ سٹیپ نمبر ٹو ہو گیا بچوں میں کوشش کرتا ہوں کہ سٹیپ نمبر تھری یہاں ٹاپ پہ لکھ دوں تو سٹیپ نمبر تھری ہمارے پاس ہے سیکنس یہ ہے کہ سٹیپ نمبر وان یہ ہے سٹیپ نمبر ٹو یہ ہے اگر میں کہوں سٹیپ نمبر ٹو کی ہیڈنگ کر نرائی کرنا کیا ہے اس کی ہیڈنگ یہ ہو سکتی ہے نوکلیو فلک اٹیک آف امونیا ڈیریویٹیف with ڈی پروٹونیشن with ڈی پروٹونیشن ٹھیک ہے نوکلیو فلک اڈیشن نوکلیو فلک اٹیک آف امونیا ڈیریویٹیف with ڈی پروٹونیشن لکھنا چاہنا strategies تو آپ اس کی ہیڈنگ کر سکتے ہیں ویسے ان کے نمبر کوئی نہیں ہوتے جسٹ بچوں کی ایک ہوتا ہے کہ سارے اس کی heading create کریں تو کیا فان سکتا ہے اب بچو نیکسٹ میں یہ جو step ہے آپ کو بتائیں جو پہلے step کا product تھا اگلے کا reactant تھا اب جو second step کا product ہے وہ third step کا reactant ہوگا اب third step کا reactant ہم لکھ دیتے ہیں یہ ہم نے ادھر سے دیکھ دیکھ کے لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ hydrogen یہ بچو کہیں آپ ایسے نہ سمجھیں کہ یہ hydrogen ادھر لگا ہوئے یہ بانڈ میں تھوڑا سا ایسے کر دیتا ہوں اور اس جگہ پہ جو بھی لگا ہوئے جو پہلے step میں second step میں اچ positive نکلا ہے وہ اس کی اوپر دوبارہ اس کی protonation کر دے گا یہ اس کے پاس دو لون پیر اس کو نظر آ رہے ہیں وہ باٹر بند کے لاس ہو سکتا ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ attach ہو جاتا ہے ایرو الیکٹران رچ سے الیکٹران دیفیشنٹ کی طرف بنایا اور اس جگہ پہ مانڈ اسی طریقے سے OH2 کیونکہ اس نے لون پیر یوز کیا ہے positive آگ جائے گا اس جگہ پہ nitrogen hydrogen اس کے ساتھ hydrogen لگا دیں گے اور جو بھی group لگا ہوگا وہ لگ جائے گا اب اچھو اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ water بند کے لاس ہو سکتا ہے یہ H2O بن کے لاس ہو گیا اور یہ nitrogen hydrogen carbon سے double bond بنا دیتا ہے یہاں سے hydrogen remove ہو جاتا ہے یہاں سے water remove ہو جاتا ہے یہاں double bond فارم ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے bond ہم لگا دیں گے double bond فارم ہو چکا ہے N, G, G کی جگہ جو بھی group ہوگا وہ لگ جائے گا اور by product میں water آ جائے گا اور جیسے ہی water آ جائے گا تو یہاں سے hydrogen لاس ہو جائے گا کیونکہ acid as a catalyst ہے add the end of reaction واپس آ چکا ہے تو یہ ہمارے پاس دیکھو acid strata میں موجود تھا add the end of reaction واپس آ گیا اس کی heading create کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں protonation of oxygen of hydroxyl group protonation of oxygen of hydroxyl group followed by removal of water followed by removal of water تو یہ ہمارے پاس ہے بچوں اس پہ question ایک دفعہ ایسا بھی آیا اس نے کہا بچوں سے write a reaction between write a reaction between propanone and phenyl hydrazine write a reaction between propanone and phenyl hydrazine reaction number 3 جو پڑایا تھا and give their mechanism اب بچوں دیکھو اگر وہ کہتا ہے propanone کا reaction phenyl hydrazine سے کر دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے propanone کے case میں یہاں پہ آپ نے CH3, CH3 لے کے چلنے ہیں CH3, CH3 ادھر بھی CH3, CH3 لے کے چلنے ہیں اور ادھر بھی CH3, CH3 جبکہ ادھر آپ کو پتا ہے phenyl hydrazine میں NH2 کے ساتھ NHC6H5 جی کی جگہ NHC6H5 لکھتے جانے ہیں ادھر بھی جی کی جگہ NHC6H5 جی کی جگہ NHC6H5 جہاں بانڈ چھوڑے ہیں CH3 لگاتے جائیں تو so on آپ اس کا mechanism بنا سکتے ہیں تو further practice کے لیے یہ آپ کو ایک task بھی ہے آپ کوشش کریں اس mechanism کو try کریں بچوں یہ federal board کے paper میں question بن چکا ہے thank you very much screen shot لیں بٹا